اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی ناظرین اسلامی کے رپبلک آف ایران ایک بڑا مغربی ایشیای ملک ہے یہ دنیا کا اٹھارمہ بڑا ملک ہے یہ آرمینیا، رپبلک آف آزربائیجان، ترکمانستان، اکوانستان، پاکستان، امان، اراک اور ترکی کے حصار میں گرا ہے ایران کے تعلقات اگر پاکستان کے ساتھ اچھے نہیں تو برے بھی نہیں رہے مگر کہا جاتا ہے کہ حالیہ چند سالوں میں ایران کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہے ہیں ایران کی انڈیا کے ساتھ دوستی اور ایران پاکستان بارڈر سے انڈین جاسوسوں کی نقل و حمل سے کون واقف نہیں ہے یہ سب چیزیں خطے میں تشویشناک صورتحال پیدا کر رہی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم پڑوسی ملک ایران سے متعلق دس دلچسپ وقائق آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو ایران کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے سال انیس سو ناسی سے پہلے ایران میں مکمل بادشاہت تھی مگر اسی سال ایک سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے چند مذہبی علماء کے ساتھ مل کر بادشاہت کا تختہ اُلڑ دیا اور خود ٹریک آور کر لیا ایران کا دارالکومت تہران ہے یہ ایران کا سب سے بڑا شہر بھی ہے لفظ ایران کا سرکاری زمان میں مطلب ہوتا ہے آریان کی سرزمین ایران کی تہذیب چار ہزار بیسی سے چلی آ رہی ہے جو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں بھی شمار کی جاتی ہے ایران کو پرانے وقتوں میں پرشیہ یعنی فارس بھی کہا جاتا تھا ایران پٹولی مسنوات، پھل، میوجات، کالین اور کیمیکلز وغیرہ دوسرے ملکوں کو بڑے پیمانے پر برامت کرتا ہے ویورس ایران میں لڑکیوں کی شادیاں بالک ہونے کے فوراں بعد کم امری میں ہی کر دی جاتی ہیں کم امری میں شادی یہاں کی ایک ریت ہے مرد بھی شادی جلد ہی کرتے ہیں جو مرد حضرات شادی نہیں کرتے انہیں نہ مرد قرار دیا جاتا ہے یہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ ہی رہتے ہیں ایران کی لوگ اپنے گھروں میں کرسیاں اور ٹیبر رکھنے کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے بلکہ اپنے بنائے ہوئے خاص قسم کے کشنز پر ہی بیٹھتے ہیں گھروں میں سیٹلائٹ ٹیلیوجن بین ہے اس کے علاوہ ایران میں ٹائی پہنانا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے دوستو اسلامی ملک ہونے کے ناتے ایران میں خواتین کے لباس کے حوالے سے بھی سخت ذابطے بنائے گئے ہیں مثلا خواتین کبھی بھی مردوں کی موجودگی میں ایسا لباس نہیں پہن سکتی جس کی یہاں ممانعت ہو جن لڑکوں کی عمرے نو ساتھ سے اوپر ہو جائیں انہیں ہجاب لازمان پہننا پڑتا ہے اس کے علاوہ خواتین کے لیے سپورس میچز دیکھنے کی بھی ممانعت ہے ویورس ایران ونڈ انرجی کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہ قدیم برسوں سے ونڈ میلز کا استعمال کرتا چلا آ رہا ہے ایران دنیا کے ان چند ممالک میں سے بھی ایک ہے جو ونڈ انرجی کے استعمال اور اس کی اہمیت کو جاننے کا اعزاز رکھتے ہیں اس لیے ایران کو ونڈ انرجی کا پوائنئر بھی کہا جاتا ہے ویورس ایران کے حوالے سے ایک بڑا سکینڈل جسے ایران گیٹ سکینڈل بھی کہا جاتا ہے ایک انٹرنیشنل لیول کا سکینڈل ہے ایران ایراک جنگ کے دوران بظاہرین یونیڈ سٹیٹس آف امریکہ نے ایراک کی حمایت کی تھی اور دوسرے ممالک کو بھی پریشرائز کیا تھا کہ وہ ایراک کے خلاف ایران کو ہتھیار نہ بیچیں مگر یہاں ستم ذریفی یہ ہے کہ بعد میں امریکہ خود خفیہ طور پر ایران کو ایراک کے خلاف ہتھیار بیچتا پایا گیا اس شرکوناک سکینڈل کو ایرانی کاؤنٹر سکینڈل بھی کہا جاتا ہے دوستو ایرانی بلی پوری دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایرانی بلی دنیا کی قدیم ترین بلیوں کی اقسام میں سے ایک ہے چونکہ یورپ میں سب سے زیادہ گروہ میں رکھا جانے والا پیٹ بلی ہی ہے اس لیے یورپین باشندے ایران سے بلیاں یورپ لے جاتے ہیں اور وہاں مہنگے دموں فروخت کرتے ہیں ان ایرانی بلیوں کے بڑے بڑے سلکی بال ہوتے ہیں جو انہیں منجمت اور تھنڈے ایرانی علاقوں کی سردی سے بچاتے ہیں ویورس اگر ہم ایرانی فلیک کی بات کریں تو ان میں تین ایک ہی سائز کی اوف کی پٹیاں لگائی گئی ہیں ان تینوں پٹیوں کے رنگ مختلف ہیں ان میں سبز رنگ اسلام کو ریپرزنٹ کرتا ہے سفید رنگ امن کو اور سرخ رنگ بہادری اور شہادت کی نمہنگی کرتا ہے سفید پٹی میں اللہ کا نام ذرا سٹالش طریقے سے درج کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ گللالا کی پھول کی طرح لا الہ الا اللہ بھی کندہ کیا گیا ہے دوستو ایران میں اسلامی حکومت ہے جہاں کی کل عبادی کا تقریبا 98 فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہے اگر نسل اور فرقے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں دو بڑے فرقے عباد ہیں جن میں ایک شیعہ مسلمس جبکہ دوسرے سنی مسلمس کہلاتے ہیں شیعہ مسلمس کی تعداد 99% جبکہ سنی مسلمس کل عبادی کا 9% ہے باقی دو فیصد عبادی میں زرتشت، یہودیت، عیسائیت اور بہائی شامل ہیں دوستو اگر ہم ایران کے محلے وقوع کی بات کریں تو ایران کے گرد آرمینیا، آزربائیجان، ترکمانستان، اکوانستان، پاکستان، اومان، یوے ای، کوویت، اراک اور ترکی شامل ہیں ویورس ایران پوری دنیا میں شیعہ فرقے کا مرکز بھی کہلاتا ہے یہاں کی 80 ملین آبادی اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے یوں اس لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی ہے جہاں اس فرقے کے ماننے والے اتنی کثیر تعداد میں آباد ہے ایران کے میڈل ایسٹ میں پائی جانے والے تقریباً ان تمام ملکوں سے اچھے تعلقات ہیں جہاں شیعہ اکثریت میں ہیں جبکہ سعودی عرب اور مصر کے ساتھ تعلقات خاصے سنگین ہیں دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کومنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا ٹھیکس پر واشنگ اس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی